موسیقی کہ جو انیس سو سنتالیس میں ہم آزاد ہوئے تھے اب وقت آگیا ہے کہ حقیقی طور پہ آزاد اور پھر سے میں بتا دوں کہ حقیقی طور پہ ایک قوم کیسے آزاد ہوتی ہے سب سے پہلے اس قوم کے فیصلے اس ملک میں ہوتے ہیں کوئی بیرون ملک کی کوئی طاقت کوئی سوپر پاور وہ اس ملک کے فیصلے نہیں کرتی اپنے ملک کے لوگوں کے الیکٹڈ ڈمائیں دیں ملک کی بہتری کے لیے عوام کے مفادات کے لیے فیصلے کرتے ہیں اور پھر میں مثال صرف دیتا ہوں کہ اگر ہمیں روز سے سستا تیل ملتا ہے تو اگر ہندوستان سستا تیل خرید سکتا ہے تو ہمیں بھی اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے جب آپ سستا تیل خریدتے ہیں تو مہنگائی کام ہو جاتی ہے ملک میں تو صرف اس لیے کہ کوئی نراز نہ ہو جائے ہم اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں مہنگائی کا کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ کوئی ہمارے سے بڑی پاور نراز نہ ہو جائے یہ غلامی ہے آزاد قوم میں اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کرتی ہیں اور دوسری چیز اصل میں انسان آزاد انصاف کرتا ہے انصاف یعنی قانون جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہ لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے انصاف دیکھیں کیونکہ انصاف جب ملتے ہیں تو لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں حقوق کا مطلب یہ کہ ہر انسان ہر پاکستانی کوئی بھی طاقتوار اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا کوئی یہ جو تھانہ کچیری پٹواری کی سیاست پاکستان میں اس لیے ہے کہ کیونکہ لوگوں کو نہ پٹوار خانے میں انصاف ملتا ہے نہ تھانے میں ملتا ہے نہ کچیریوں میں ملتا ہے تو وہ پھر لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ایم این اے کو ڈھونڈتے ہیں ایم پی اے کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری مدد کریں ہمیں انصاف دینے کے لیے کسی بھی مغربی جمہوریت کے اندر جہاں حقیقی ازادی ہے وہاں کسی کسان کو عوام کے نمائندے کو مزدور کو اس کو کوئی لوگوں کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا کہ جا کے مجھے جب تک مجھے ایم اے میں ملے گا مجھے ایم پی نہیں ملے گا مجھے انصاف نہیں ملے گا کیونکہ وہاں کا جو نظام ہے وہ انصاف دیتا ہے اور اسی لیے میں آپ سب کو کئی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ کیوں پاکستانی اتنی مشکلوں کاٹ کے جاتے ہیں ملک سے باہر چکوال میں تو نہیں لیکن گجر خان کے کئی لوگ ہیں جو میں باہر ملا ہوں یورپ میں ہیں برطانیہ میں ہیں وہ کیوں جاتے ہیں باہر اور مشکلوں سے جاتے ہیں کیونکہ ادھر ان کے جو ملک کا نظام ہے وہ کیونکہ وہاں انصاف ہے اور وہاں انسانوں کی حقوق کے تحفظ ہے تو جو لوگ محنت کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کو محنت کا پھل ملے گا یہ نہیں کہ وہاں کوئی پیسے لوگوں کو بانٹ رہا ہے وہاں کا نظام ایسا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا اور جو تیسری چیز کہ جو تجارت کرنے جاتے ہیں مثلا کوئی سرمایہ کاری کرنے جاتا ہے کوئی بزنس کرنے جاتا ہے ادھر ان کو یہ اعتماد ہے کہ ان کی جو بزنس ہے وہ اس کو چلانے کے لیے وہ رکاوٹیں نہیں آئیں گی رشوتیں نہیں مانگی جائیں گی سرکاری میک میں ان کی زندگی مشکل نہیں کریں گے جب تب کوئی پیسے نہیں دیتے اور اسی لیے وہاں سرمایہ کاری زیادہ ہے وہاں خوشحالی زیادہ ہے وہاں روزگار زیادہ ہے کیونکہ وہاں لوگوں کی حقوق کی حفاظت ہے تو انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی ہوتی ہے سو یہ اب سب سمجھ جائیں کہ یہ جو ہماری حقیقی ازادی کی تحریک ہے اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے لوگوں کو ازاد کرنا انصاف دے کے اور انصاف دے کے خوشحال کرنا روزگار دینا یعنی وہ ملک جہاں سرمایہ کاری شروع ہو جہاں کارخانے لگیں جہاں کسانوں کی مدد ہو اور میں کسانوں کے پر پھر سے آخر میں بات کروں گا لیکن جب تک جب تک ایک ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی جب تک ایک ملک میں طاقتور اور قانون کے لیے کبزور کے لیے ایک قانون نہیں بنتا تب تک لوگ ازاد نہیں ہوں گے اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر ملک کا ایکس پرائم منسٹر پچاس سال سے وہ آدمی جس کو یہ قوم سب سے زیادہ جانتی ہے کسی آدمی کو اس ملک میں پچاس سال سے پاکستانی قوم نہیں جانتی میرے علاوہ کرکٹ کے زمانے سے لوگ مجھے جانتے اور میں سب سے پڑی پارٹی کا سر برا ہوں اگر میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا اور ایف آئی آر اس لیے نہیں کٹوا سکتا کیونکہ وہ طاقتور لوگوں کے خلاف ہے اور میری اپنی حکومت ہے پنجاب میں پولیس پنجاب کی پنجاب حکومت کے نیچے ہے اس کے باوجود وہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہے تو میں یہ اس لیے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے تو عام آدمی سے کیا ہوتا ہوگا کیوں یہاں تھانا اتنی بڑی چیز بن چکا ہے پاکستان میں کیوں پولیٹکس کے اندر جب بھی ایم پی اے یا ایم اے نے آتا ہے تو سب سے پہلے اپنا تھانے دار رکھوانے کی کوشش کرتا ہے کیوں پہلے اپنے پولیس والے رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں کیوں باہر کے ملک میں ایسے نہیں ہوتا کیوں یورپ اور برطانیہ میں ایسے نہیں ہیں کیونکہ وہاں ان کے نظام کے اندر انسان کوئی حقوق کی حفاظت ہے جو قانون اور آئین اس کو حقوق دیتا ہے وہ انصاف کا نظام پروٹیکٹ کرتا ہے اس کی تحفظ کرتا ہے تو ہمارے لوگ اس لئے غلام بنے ہوئے ہیں یہ نظام غلام بنا دیتا ہے لوگوں کو اور اسی لئے لوگ مر مر کے جاتے ہیں یورپ اور آپ کے رشتہ دار کتنے ہوں گے جو کہ میند کرنے اور میند کش لوگ آج باہر کے ملکوں میں کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو پیسے بھیجتے ہیں وہ پھر سے وہ یہ نہیں کہ لوگ پیسے وہاں تقسیم کر رہے ہیں وہ اس لئے کہ ان کا نظام اجازت دیتا ہے لوگوں کو پیسہ بنانے کے لئے بزنس کرنے کے لئے اپنی وہ کام دکانیں کریں گے انہیں پتہ ہے دکانیں لگائیں گے کارخانیں لگائیں گے کہ ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا میک بوز ہے اس لئے وہ خوشحال ہیں سو یہ میں جو دوسری میری بات ہے کہ یہاں سرمایہ کاری بھی تب آئے گی ملک اٹھے گا بھی تب جب ہم اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہوگی سب سے بڑا ہمارا احساس ہے بیرون ملک پاکستانی اور یہ جو آپ گجر خان میں خاص طور پر گجرات یہ سارا جو بیلٹ ہے اس سے بہت زیادہ لوگ وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جو لوگ ہیں جو وہ پیسے بنا لیتے ہیں جو اپنے کاروبار شروع کر دیتے ہیں ان کا دل ہے پاکستان میں آنے کا لیکن وہ کیوں نہیں آتے کیونکہ میں بیرون ملک پاکستانیوں کو پچھلے چالیس سال سے جانتا ہوں انہوں نے میری مدد کی شوقتانہ بنانے میں کرکٹ کے زبانے سے میں جانتا تھا پھر تحریک انصاف کو یہ پیسے بھیجتے ہیں تو کیوں میں جب بھی میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کیوں نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں کیونکہ ان کو اعتماد نہیں ہے پاکستان کے انصاف کے نظام پہ ان کو خوف یہ ہے کہ اگر وہ یہاں کاروبار شروع کریں گے تو ہر قسم کیوں رکافٹیں سامنے کھڑی ہوں گی اور ان کو ان کی حفاظت نہیں کرے گا پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے تو اس لیے یہ جو آپ کی ہماری جو تحریک ہے یہ چلتی رہے گی یہ انشاءاللہ الیکشنز بھی اناؤنس ہو جائیں پھر بھی یہ چلتی رہے گی جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی اور جب تک کہ طاقتور اور کمزور ایک طرح قانون ان کو دیکھے گا ایک ہی نظر سے کمزور اور طاقتور کو جب تک نہیں دیکھیں گے یہ ملک ازاد نہیں ہوگا خوشحال نہیں ہوگا آزم سواتی ملکہ سینیٹر صرف اس نے تنقید کر دی ایک ٹویٹ کے اندر بابر ستار جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جا جا اس نے کہا کہ ایک تنقید کے اوپر ایک ٹویٹ کے اوپر کسی کو اب غدار نہیں بنا سکتے لیکن جو اس سے ہوا بچوں کے میں پھر سے کہتا ہوں کہ تصور کریں آپ سب تصور کریں کہ آپ کے پوتا اور پوتی ہیں چلے آپ پوتا پوتی نہیں آپ کے بچے ہیں پانچ آٹھ ناؤ سال کے بچے ہیں آپ تصور کریں کہ اس کے سامنے رات کے تین بجے لوگ گھستے ہیں آپ کے گھر میں ہیں کوئی وارنٹی ہوتی اور بچوں کے سامنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر آپ کو لے کے جاتے ہیں اور حوالے کرتے ہیں ایک اور ایجنسی کے جو نام لیا ہوئے آزم سواتی نے کہ وہ کون ہیں فہیم اور فیصل ان کی ایجنسی کے ان کو حوالے کر دیتے ہیں اور وہ پھر ننگا کر کے اس پہ تشدد کرتے ہیں ایک بہتبر آدمی باہر سے پیسہ بناتا ہے محنت کش آدمی جو باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آتا ہے ملک کا سینیٹر ہوتا ہے اگر اس سے یہ کر سکتے ہیں پھر آپ سب سوچ لیں کہ آپ سب سے یہ ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے کیونکہ جب ایک قوم حق اور سچ کے لیے ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے جو ہمارا دین ہمیں حکم کرتا ہے کہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہونا جہاد ہے اللہ نے اس کو ایک عبادت کا درجہ دے دیا ہے کہ جب آپ رائے حق کے لیے اور انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے اور اس پہ اگر انسان اپنی جان کھوتا ہے تو وہ شہید کرائے جاتا ہے جس طرح ارشد شریف شہید اس نے رائے حق پہ کھڑے ہو کے دھمکیوں کے باوجود وہ کھڑا رہا اس کے اوپر ملک سے بھی باہر جانا پڑا لیکن وہ ہٹا نہیں ہے حق اور سچ سے اپنی جان دینی پڑ گئی جان کی قربانی دی اس نے لیکن وہ ہٹا نہیں تو ہم سب ہماری قوم کے اوپر اب یہ لازم ہے کہ ہم اب ڈیمان کریں کہ ان لوگوں کو انصاف ملے